یہ مرکب توصیفی بن گیا مرکب اضافی بن گیا مرکب عددی بن گیا مرکب جاری بن گیا پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فقرہ بنتا ہے جملہ بنتا ہے کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوتی نے مخصوص جو قرآن کی اسطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اسطلاحات خود اپنی ہیں دنیا کی دوسری کسی بھی اسطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن جاہز چونکہ قدیم تھے انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان صورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں بیت شیر آیت ہے قوافی جو ہوتے ہیں شیروں میں قافیہ وہ یہاں فواسل ہیں آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں جن سے پھر وہ سوٹی آہن پیدا ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اب یہ ایک فواسل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں انہیں آہنگ پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کی اکائی ہے آیت اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لئے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں انگریزی تحریروں میں مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لئے لفظ آ جاتا ہے ورس نمبر فلا بلکل غلط ہے قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اسطلاح ہے اپنا مفہوم ہے لغوی مفہوم کیا ہے نشانی ہے آیت نشانی ہے قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے صرف حروف پر بھی مشتمل ہیں علف لام نین غروف مقتعات اور آیت بن گئی وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں وَلْعَاصَمِ مرکبِ جاری ہے حرفِ جار آیت ہو گئی پوری جملے پر بھی مشتمل ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرِ ایک جملہ ہے اور دس دس جملوں پر بھی مشتمل ہیں اللہ لَا إِلَاهِ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومِ لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْرَرْضِ اِرَا آخرِ الْآیَةِ آیتِ الْكُرْسِي کا اِنَلِسِسْ کیجئے دس جملے موجود ہیں اس میں تو نوٹ کر لیجئے یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے یہ کسی گریمر کے اصول پر نہیں ہے کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے آیاتِ قرآنیہ کی تائین توقیفی ہے یعنی حضور کے بتانے پر موقف ہے حضور نے بتایا وَلَا سَنَوْ یہ آیت ہوگئی آیت ہوگئی ہم آیت مانیں گے الْفْلَامِين آیت ہوگئی قَاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں نون ایک حرف ہے آیت نہیں قَاف والقرآن المجید ایک آیت بنی نون وَلْقَلَمِ وَمَا یہ سُنُونَ ایک آیت بنی تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی موقوف علیہ موقوف علیہ حضور کے بتانے پر اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا دو آیتیں بنی مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں سورہ مضمل کی جو دوسرا رکوع ہے پورا دوسرا رکوع وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے اب میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی یہ مختلف عقات میں نازل ہوئی ہیں دو عقات میں نازل ہوئی ہیں اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوتی کے ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما کا قول کہ یہ دو آیتیں ایک نہیں لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے کوئی خبر یا اثر خبر محمد الرسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے تو اس کو کہتے ہیں توقیفی آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل یا کسی منطق کسی گریمر کسی اصول بیان کسی پر مبنی نہیں ہے یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر اس طرح سورت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل فَغُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب سورہ حدید کے اندر لفاظ آئے اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے دس آیتیں بیس آیتیں سو آیتیں دو سو پچاسی آیتیں دو سو چھاسی آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھی گئے یہ شہرِ حکمتِ خداوندی ہے ایک نظم ہوتا ہے جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلیننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے بڑی سپیشلائزیشن ہے شہر کو پلین کرنا اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآنِ مجید کی اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہرِ مانی کو علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے اب اس میں نوٹ کر دیجئے جہاں تک اچھا جیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں والعاصر بھی آئے تھے اور الفلام مین بھی آئے تھے اور جیسا کہ ابن ارس کیا آیت الکرسی بھی آئے تھے اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورت العاصر تین آئیتیں سورت القوصر تین آئیتیں سورت النصر تین آئیتیں تین ہی سورتیں تین تین آئیتوں پر مشتمل ہیں تین سے کم پر کوئی نہیں دو آیت کی کوئی سورت نہیں لیکن آگے آپ چلتے جائیے اس کی بڑی سے بڑی تعداد سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے زمن میں اور وہ تھا منزل یا حزم منزل یا حزم سات منزلوں میں یا سات احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے ہر شب میں اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا یہ حزم بھی ہے اور منزل بھی ہے اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا یقیناً حضور نے بتایا ہوگا اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں صورتیں مکمل جو کہ توں آئیں گے اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ صورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں وہ قرآن کے دیباچے کی حیثت رکھتی ہے تو پہلی منزل میں تین صورتیں دوسری میں پانچ صورتیں تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور ساتویں میں پینسٹھ یہ ہے کہ جو ان صورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں کوئی سوا چار پارے ہے کوئی ساڑھے چار پارے ہے کوئی پانچ پارے اس طریقے سے ہے تقریباً مساوی لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے مسنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے صورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ مہدباد کی بات ہے تیس پارے اور اس میں آپ کو یہ ساری قباہتیں نظر آئیں گی اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں صورہ حجر ایک آیت اندر ہے باقی ساری صورت جو ہے اگلے پارے میں فصیلیں توڑ دی گئی معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصرف انہیں صفے گنے سات سے تیس سے تقسیم کیا اور برابر صفوں کے اندر وہ پارے بنا دیئے لیکن بارحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا یہ بات کی بات ہے دور صحابہ میں آیت صورت اور حزب اسی طریقے سے طویل صورتوں کو جو رکووں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی بات کی بات ہے لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے صورتوں کو رکووں کی شکل میں پینتیس صورت میں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکو پر مشتمل ہیں آخری پارے کی آخری پارے کی سہتی صورتیں ہیں پہلی دو جو دو رکو ہے باقی سب کی سب جو ہے وہ ایک ہی رکو سمار ہوتا ہے لیکن رکو کیوں کیے گئے لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں صورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکو کے اندر تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے مضمون نہ ٹوٹے تاکہ وہاں پر رکو کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا تو رکو سے رکو ہے اس رکو کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا حجاج ابن یوسف یہ اس کی کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے بہرحال اس کی طرف منصوب ہے اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے بلکہ اس کے لیے واقعتن غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا کہیں کہیں آپ